قرآن 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 آسان درس قرآن الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلی چند کے ناظرین پرغرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم قرآن پاک کا نور عطا فرمائے اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے ناظرین اکرام اس پرغرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بترتیب درس سے جاری ہے اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے الحمدللہ چھ پارے مکمل ہو چکے ہیں ساتھ میں پارے کی پہلی آیت مبارکہ اور سورة المائدہ کی تیراسی 83 نمبر آیت مبارکہ سے درس کا آگاز ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوں سے ابل پڑتی ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے یہ آیت مبارکہ جس میں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کو سن کر رونا یہ اس کے پس منظر ایک واقعہ ہے مسلمانوں نے ایک پہلی ہجرت کی تھی جو کہ حبشا کی طرف ہجرت تھی اور اسے ہجرت اولہ بھی کہا جاتا ہے جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب وہاں پہنچے تو مشرقین مکہ کی طرف سے ایک وفت بقاعدہ حبشا کی طرف آیا اور نجاشی بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی گئے کہ یہ جو پہلی ہجرت کر کے یہاں آ رہے ہیں تو یہاں بھی ان کا رہنا وہ مشکل کر دیا جائے تو یہ کوشش تھی ان لوگوں کی طرف سے نجاشی بادشاہ نے ان مسلمانوں کو بلایا اور ان سے جو بات چیت کی ان میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو کہ اس ہجرت میں شامل تھے ان سے سوال کیا کہ کیا قرآن جو تم کہتے ہو جو کچھ نازل ہوا ہے تو کیا قرآن پاک میں بی بی مریم رضی اللہ عنہ حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کیا ان کے بارے میں بھی کچھ نازل ہوا ہے حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں بالکل قرآن پاک میں سورہ مریم ہے تو وہ سورہ مریم اور سورہ طاہا کی چند آیات یہ نجاشی بادشاہ کو سنائی گئی اب جب نجاشی بادشاہ نے یہ سنا تو نجاشی بادشاہ خود رونے لگ گیا اور پھر حبشاہ سے ستر افراد تقریباً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فروائی یہ سن کر یہ رو پڑے تو یہاں انہی کئے حوالے سے ذکر ہوا کہ جب وہ سنتے ہیں اور وہ ایمان والے بھی ہو گئے ایمان بھی لائے اور روتے ہوئے قرآن پاک کو سنتے ہیں یہ بھی ایک محبوب عمل ہے ناظرین اکرام قرآن سننا دل میں ایک رونے جیسی کیفیت پیدا ہو جائے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا یہ قرآن حزن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا جب تم اسے پڑو تو رو اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکلی بنا لو یعنی آدمی تصنع کر کے آدمی خود ایک کوشش کر کے وہ رونے جیسی شکلی بنایں اور غم تاری کرے اور رونے کے ساتھ اگر قرآن پڑھتا ہے سبحان اللہ قرآن سنے بھی تو بھی یہ کیفیت ہمیں بنانی چاہیے قرآن پڑھنا ہے تو بھی یہ کیفیت ہمیں بنانی چاہیے یہاں پر انہوں نے جو یہ دعا مانگی ہے اللہ ہم ایمان لائے ہمیں لکھ دے ان گواہی دینے والوں کے ساتھ تو چونکہ انجیل میں یہ پڑھ چکے تھے کہ ایک قوم وہ آئے گی جو گواہی دے گی جو آخر میں سب پر گواہ بنے گی تو انہوں نے پھر یہ کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے کہ ہمیں بھی ان گواہ والی امت میں اے اللہ ہمارا بھی شمار فرما دے آگے مزید بڑھتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقُ وَنَتْمَعُوا أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ یہاں پر بھی انہوں نے اپنے ایمان لانے کی جو وجہ بیان فرمائی اور کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس حق پر ایمان نہ لائے جو ہمارے پاس آیا ہم تمعہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ بھالے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں اصحابِ جحیم میں سے ہیں یہ جو حبشہ والا وہ گروہ تھا پورا ایک وہ کافلہ لشکر جو ایمان لے کر آئے تو جب یہودیوں نے ان کو دیکھا کہ ایمان لے آئے تو وہ ان کو پھر ملامت کرنے لگے کہ تم کیوں ایمان لے کر آئے تو انہوں نے کہا جب حق واضح ہو گیا کہ ہم پھر ہمارے پاس کوئی ریزنی ایمان لانے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور ہم ایمان کیوں نہ لے کر آئے کیونکہ حق واضح ہو گیا تو کہا کہ یہ پھر انہوں نے وجہ بیان کیا ہم نے اس لیے ایمان لائے کہ حق بھی واضح ہو گیا اللہ پاکہ ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ وہ جنت کا داخلہ تھا فرمائے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان لانے کو مقامِ مدحہ میں بیان کیا اور کفار کے اور یہود کے جھٹلانے اور کفر کو مقامِ مزمت میں بیان کر کے اور ان کا مقام بھی بیان کر دیا کہ تمہیں آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزق میں جانا ہوگا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ایمان نہ لائے کفر پر ڈٹے رہے اور اپنے کفر پر برقرار رہے تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزقی ہیں اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک حکم ارشاد فرمائے اے ایمان والوں ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو یہ آیت مبارکہ بھی اس کا بھی ایک شان نزول ہے پس منظر ہے کچھ شہابہ اکرام علی مردوان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وعد سنا بیان سنا عبادات کے حوالے سے سنا تو اب وہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ ان کے گھر جمع ہوئے اور آپس میں ایک اہد کرنے لگے ترک دنیا پر کہ ہم دنیا چھوڑ دیتے ہم دنیا چھوڑتے ہیں ہم شادیاں چھوڑ دیں گے سونا چھوڑ دیں گے ہم ہمیشہ روزے رکھیں گے اس پر بقائدہ حلف اٹھا لیا قسم اٹھا لیا اور ایک عظم کرنے لگے اللہ نے پھر آپ پر یہ آیت مبارکہ ناظر فرمائی کہ ایمان والوں سے یہ کہہ دیں اے ایمان والوں تم باک چیزیں کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو یعنی رات کو سونا شادی کرنا بستر کا استعمال کرنا خوشبو لگانا اور ایسی کئی چیزیں انہوں نے گوشت چکنائی اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جس سے آن بھی عام طور پر بڑے اچھے لذیذ کھانے کھاتا ہے تو اس کو ترک کریں گے ہم ہمیشہ روزے رکھیں گے اور اس طرح کے ایک عظم کیے تو اللہ پاک نے اس سے ممانت فرما دی کہ دین اسلام کو بھی اعتدال درمیانی کیفیت میانہ روی یہ پسند ہے یہ نہیں کہ تم ترک دنیا کر کے جنگلات میں نکل جاؤ تم ادھر ادھر نکل جاؤ اور کہیں کہ ہم تو بڑی عبادت کر رہے ہیں ہم عبادت گزار رہے ہیں فرمایا کہ یہ میری سنت نہیں حضور علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا اور ان نے فرمایا میں نے نکاح بھی کی ہیں میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑتا ہوں نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں رکھتا بھی ہوں اور نکاح بھی کیوں میں رشتہ دار بھی حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں ملاقات کرنے والے بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے یہ ساری چیزیں بیان فرمایا اور پھر فرمایا میری سنت تو یہ ہے میرا طریقہ تو یہ ہے جو میری سنت سے رکھ پیرے وہ گویا کہ مجھ سے رکھ پیر رہا ہے یعنی میری تعلیمات سے دور ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک اعتدال والی جو نے تعلیم اور تربیت فرمائی اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اور ہمیشہ آپ نے یہی انداز سکھایا بتایا کسی نے عرض کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خاتون ہیں جو ساری رات عبادت کرتی ہیں سوتی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو اتنا عمل کرو جتنا تم آسانی سے کر سکو بخدا اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا تم اکتا جاؤگے یعنی اللہ تو اپنی رحمتیں فرماتا رہے گا تم اکتا جاؤگے تو اتنا ہی کرو ایک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قیام کرتی ہیں اور انہوں نے ایک رسہ لٹکایا ہوا ہے جب نیند آئے تو یہ رسے کو پکڑ لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس چیز سے منع فرمایا تو یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں منع فرما دیا اور ان کو بالخصوص ان اصحاب کو کئی چیزوں پر جو آپ نے منع فرما دیا تو یہ چونکہ قسم کھا چکے تھے اب اللہ پاک نے قسم کے بھی احکامات بیان فرما دیئے کہ قسم کون سی جن پر اللہ تمہاری پکڑ فرماتا ہے اور پھر اس کے کفارے کی ہیں اسے بھی بیان فرمایا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یواخذکم بما عکدتم الائیمان فکفارتو اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقب فمن لم یجد فصیام سلاسة ایام ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم وحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہی لعلکم تشکرون ترجمہ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا البتہ ان قسموں پر گریفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو تو ایسی قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو اس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان دس کو کپڑے دینا ہے یا ایک مملوک اس کو آزاد کرنا ہے تو جو نہ پائے تو تین دن کے روزے رکھیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اب یہ قسموں کے حکامات یعنی انہیں بیان فرما دے جب صحابہ کو یہ منع کیا کہ یہ حلال چیزوں کے ترک کرنے پر چھوڑنے پر تم نے قسم کھا لی تو انہوں نے کہا ہماری قسموں کا پھر کیا بنا تو اللہ پاک نے یہ حکامات بیان فرمائی ناظرین اکرام قسم کے حوالے سے یہاں باتیں فرمائے گی کہ لغو قسموں پر اللہ پکڑ نہیں فرماتا یہ لغو قسم کون سے ہوتی ہے قسم کی عام طور پر تین قسمیں ایک ہے یمین لغو یمین لغو وہ ہے کہ جو غلط فہمی کی قسم یعنی کسی نے اپنی گمان کے مطابق تو سچی ہی قسم کھائی دی کہ یہ ایسا ہوا ہے لیکن حقیقت براکش نکلی اس میں یعنی اس کا غلطی کا جان بوچھ کر جھوٹ کا یہ کوئی ارادہ قصد نہیں غلط فہمی ہو گئی یہ ہے لغو یہ معافی ایک ہے یمین غموس یمین غموس یعنی جھوٹی قسم زمانہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کے حوالے سے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے قصدن جان بوجھ کر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے یہ یمین غموس ہے اور ایک کہلاتا ہے یمین منعاکدہ یمین منعاکدہ یعنی آئندہ کسی معاملے پر مستقبل کے حوالے سے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا اور پھر اس کے برعکس کر دیا پھر اس کے برعکس کر دیا تو یہ یمین منعاکدہ کہلاتی ہے قسم کا کفارہ اسی تیسری قسم پر ہے یعنی پہلی دونوں پر قسم کا کفارہ نہیں ہے پہلی پر گناہ بھی نہیں ہے جو یمین لگو کہلاتی ہے دوسری جو یمین غموس جھوٹھی قسم یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مضمتوں کو اور اس کی وعیدوں کو بیان فرمایا لیکن کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ماضی سے کسی واقعہ پر ہے کھانا حرام ہے کفارہ نہیں ہے تیسری قسم وہ ہوگی کہ جو زمانہ مستقبل آئندہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس پر یہ کفارے والی بھی صورتیں ہیں اور بعض ایسی بھی صورتیں ہوں گی کہ جس میں آدمی گناہگار بھی ہو رہا ہوگا تو خلاص ایک علام یہ ہوا کہ قسم کا کفارہ جو اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے کہ ایسی قسم کھائی جس کا تعلق آگے کسی کام سے ہے یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا اب اگر وہ قسم توڑ دی اس کے برخلاف کیا تو قسم کا کفارہ ہے قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانہ درجے کا کھانا ہو جتنا آپ اپنے نارمل گھر والوں کو کھلاتے ہیں اور یہ کھانا دو وقت کا کھانا کھلانا ہے جن کو صبح کھلایا شام بھی انہی کو کھلانا ہے اور یا دس لوگوں کو آپ کپڑے دے دیں دس سوٹ دے دیں دس جو شریف فقیر مسکین ہیں ان کو سوٹ دے دیں یہ دونوں آپشن ہیں اس میں اختیار ہے کپڑے دینے ہیں یا کھانا کھلانا ہے اور اگر یہ دونوں میں سے کوئی نہیں یہ طاقت ہی نہیں ہے نہ کپڑے دے سکتا ہے نہ کھانا کھلا سکتا ہے طاقت ہی نہیں ہے تو پھر مسلسل یعنی لگاتار تین روزے رکھنا یہ ایک قسم کا کفار ہے تین روزے رکھنا ہے اور یہ پورا کیونکہ آج کے دور میں وہ غلام نہیں ہیں جو اس زمانے میں ہوتی تھی تو اب ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں کپڑے یا کھانا یہ دونوں میں سے اختیار ہے جو بھی چائیں کر لیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر طاقت ہی نہیں ہے تو پھر تین روزے مسلسل رکھنا ہے اور اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صبح جن کو کھلائیں پھر شام کو کھلائیں ایسے لوگوں کو جمع کرنا ڈھونڈنا یہ بھی ایک مشکل معاملہ ہے تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دس صدقہ فطر لے لیں یعنی دو کلو آٹے کی جو قیمت ہے وہ دس جگہ لے لیں دس لوگوں کو ایک ایک صدقہ فطر آپ دے دیں دس لوگوں کو ایک ایک صدقہ فطر دیں گے تو یوں بھی آپ کا یہ قسم کا کفارہ دا ہو جائے گا دو صدقہ فطر نہیں ایک ہی صدقہ فطر وہ ایک شریف فقیر مسکین کو دینا ہے شریف فقیر یا مسکین کو پھر دوسرے کو تیسرے کو یعنی دس لوگوں میں تقسیم کر دیں یہ آپ کا آسانی سے قسم کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا کہیں آپ جمع کرواتے ہیں بلخصوص آپ دعفظامی میں بھی اگر دیتے ہیں تو آپ ان کو یہ بقائدہ بتائیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے تاکہ وہ ان کے حکامات کے مطابق ان کے مسارف کے اندر ان کو ادا بھی کریں اور خرچ کریں اور آپ کسی بھی جگہ کسی سنی ادارے کو بھی آپ دیتے ہیں تو ان کو یہ بتا دیں یا پھر آپ نے ڈریکٹ دس شریف فقیروں کو ڈھونڈ لیا اور ان کو آپ نے اس طرح کر کے دے دیا تو بھی ٹھیک ہے اگر دس آپ کو نہیں ملتے ایک ملتا ہے تو آپ اس کو ایک دن میں ہی دس لوگوں کا نہ دیں بلکہ دس دنوں میں الگ الگ دیں آج ایک صدقہ فطر دیا پھر کل ایک صدقہ فطر دیا پھر پرسوں ایک صدقہ فطر دیا یوں دس دنوں میں ایک کو بھی اگر دیں گے تو بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہے پہلے نہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں قسم سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے قسم کا کفارہ ادا کر دیں ایسا نہیں پہلے قسم ٹوٹے گی یعنی اس کے برعکس کام ہوگا اب آپ اس کا کفارہ دیں اور اس میں بڑی ڈیٹیل تفصیل ہے کہاں قسم توڑ دینی چاہیے جی ہاں کچھ ایسی قسمیں ہیں جیسے آدمی رشتہ داری کی قطع تعلقی کے حوالے سے قسم کھالے صلح نہ کرنے یا نہ کروانے پر قسم کھالے تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ قسمیں اچھی نہیں ہیں آپ اس پر قسم توڑ دیں اور وہ نکی والا وہ اچھا کام کریں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں اس کا کفارہ ادا کر دیں اور کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں قسم کوئی باقی رکھا جائے اور وہاں توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن برحال پھر بھی اگر کسی نے توڑ دی یا کہ گناہ کا کام بھی کر لیا تو وہ گناہگار تو ضرور ہوگا لیکن ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس پر لازم آ جائے گا یہاں ناپاک نے قسم کے اکامت بیان فرما دیئے اگلی آیت مبارکہ میں جس میں شراب سے جوہے سے اور مختلف چیزوں کے کہ یہ شیطان کے ناپاک آمال ہیں یہ شیطانی راستے ہیں تو ان کے بارے میں اشارت فرمایا اے ایمان والو شراب اور جوا اور بد اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہے تو ان سے بچتے رہو کہ تم فلاہ پاؤں یہاں پہ چار چیزوں کی ایک نجاست اور خباست کو بیان کیا گیا نمبر ایک یہاں پر شراب کے حوالے سے بیان ہوا جوہے کے حوالے سے ہوا انصاب یعنی بت ان کے حوالے سے ازلام یعنی پانسے ڈالنا اب یہ کیا ہوتے ہیں شراب کی مضمت تو سخت ترین یعنی پہلے ابتدان تو پوری حرام نہیں تھی لیکن رفتہ رفتہ یعنی پہلے حکم آیا کہ مشہ کی عالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ تو کچھ لوگوں نے شراب کو تر کر دیا پھر آگے جا کر پھر بقاعدہ حرمت شراب کیا گئی حضور اکدم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں دس لوگوں پر آپ نے لعنت فرمائی کون سے لوگ ہیں شراب بنانے والے پر شراب بنوانے والے پر شراب پینے والے پر شراب اٹھانے والے پر جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی شراب پلانے والے پر شراب بیچنے والے پر شراب کی قیمت کھانے والے پر شراب خریدنے والے پر اور جس کے لیے شراب خریدی گئی ان تمام پر لانت فرمائی ہے شراب کو چھوڑ دینے والا سبحان اللہ فرمایا کہ جو میرے خوف کی وجہ سے شراب کو چھوڑے گا اس کو پاک غوث سے اللہ پلائے گا اور جو شراب پیے گا ایک گھونٹ بھی پیے گا فرمایا گیا کہ اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا اتنی پیپ پلاؤں گا تو شراب کی حرمت بیان کی ساتھ جوہ بھی جوہ بھی ایک ایسا حرام ذریعہ جس میں آدمی اپنے مال کو بھی دعوہ پہ لگاتا ہے اور دوسروں کے مال بھی بازگات ہتھی آ لیتا ہے اور یہی لالچ لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی اسے حرام فرمایا شریعت مطارن حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو جوے کا کھیل کھیلا جوے کے طرح ایک کھیل فرمایا جو اس طرح جوے کا کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور کھون میں ڈبو دیا اس کی بھی سخت مضمتوں کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد آگے مزید جو فرمایا گیا انشاب تو اس سے مراد پتھر بھی لیا گیا کہ وہ پتھر جن کی ماذا اللہ کفار مشرقین پوجہ کرتے تھے اور اس سے مراد بت بھی لیا گیا کہ ان کو بھی نصب کیا جاتا ہے تو اس کو بھی شیطانی کام کا گیا اور اس سے بچنے کامیں حکم دیا گیا ہے اب ایک تو تھا اسنام یعنی جنہیں واضح بوت کہا جاتا ہے ایک وہ بھی سسٹم کے جو پتھر جن کے قریب میں وہ خاص جا کر اپنے کوئی جانوروں کو زبا کرتے تھے یا وہ بوت جس کے پاس جا کر جانوروں کو زبا کرتے ہو بعض بوت وہ ہیں کہ جن کے پاس زبا جانور نہیں ہوتے ہو یا نہ ہو بارال فرمایا گیا کہ یہ بھی شیطانی ہی کام ہے اللہ کسی ماہ کسی اور کو عبادت کے لائق ماننا جاننا سجدہ کرنا عبادت کرنا یہ سب کفر شرق ہے پاک اسی طرح یعنی چاہے ان کے پاس جانور زبا ہوں یا نہ ہوں یہ اسی طرح ہیں جیسے عام دوسرے بوتوں کے لیے مضمت کو بیان فرمایا گیا آگے اس آیت میں جو چوتھی بات ارشاد فرمائے گی ازلام پانسے ڈالنا تیر پھینکنا تو یہ ازلام یہ تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار نے تین طرح کے تیر بنائے ہوئے تھے ایک پہ لکاتا ہاں ایک پہ نہ اور ایک خالی تھا اب کسی نے سفر کرنا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو وہ اس کو پھینکتے ایک خاص انداز سے تو اس کے مطابق وہ عمل کرتے تو اس کی بھی مضمت محنمت فرمائے اور اس کو منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو نجومی یا کاہن کے پاس گیا اس کے کال کی تصدیق کی اگر اس کے کال کی تصدیق کی یعنی جو وہ کہہ رہا ہے یہ کہتا ہے ایسا ہی ہے تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس نے اس کا انکار کر دیا ہمارے یہاں بھی لوگ بڑے ہیں شوکس لوگ سے بہت اوقات ہاتھوں کو لکیروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں یہ جو لکیریں دکھانا قسمت معلوم کرنا افسوس ہیں ان لوگوں سے قسمت معلوم کر رہے ہوتے ہیں جن کی اپنی صورتحال چالیس سال سے پچاس سال سے فٹ پاہ رہے ہیں اس سے ہم کیا قسمت کا معلوم کریں تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں عمل اس کی بعض صورتحے تو حرام ہی ہیں اور اگر محضر اللہ تصدیق کرتا ہے کہ جو یہ بتا رہا ہے وہی ہے سچ حق ہے تو پھر یہ کفر والی صورت بھی ہے تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو ضرور بچانا ہے تو یہ چاروں کام اللہ پاک نے جو یہ بتائیں ہیں اور اس کے بعد فرمایا فجتنیبوہو لعلکم تفلحون ان سے بچو ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤں یاد رکھیں ناظرین کرام ایک ہے نیکیاں کرنا یہ بالکل اچھی بات ہے ایک ہے ساست گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ دونوں چیزیں جب شامل ہوتی ہیں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی حقیقی معنوں میں تقویٰ کے اصاف اس میں آ جاتے ہیں متقی بن جاتا ہے یہ جو سمجھ لیں کہ یہ پرندے کے دو پر ہوتے ہیں ایک پر سے تو پرندہ نہیں اڑے گا ایک ہے نیکیاں کرنا یہ اچھی بات ساتھ گناہوں سے بچانا تو یہ دونوں پر گویا کے حاصل کر لیے اب یہ آدمی متقین کے اصاف کے ساتھ گویا کے پرواز کر رہا ہے اب جتنے اچھے چندہ سے چلتا جائے وہ درجے یہ پائے گا تو اس آیت میں ان چار چیزوں سے ہمیں وہ منع کیا گیا کہ شراب سے جوہے سے اور پانسے ڈالنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ان بتوں سے جن کے پاس جانوروں کو زبا کرتے تھے یا زبا کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں باہر صورت بتوں سے ان کی مضمتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا اگلی آدمی اللہ پاک نے فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی بگز اور کینہ ڈال دیں اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دیں تو کیا تم باز آتے ہوں فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا تم باز آتے ہوں اب یہاں پر جوہے اور شراب کا ایک جو دنیاوی طور پر بھی تو دہرے برے کام ہے تو اثرات بھی تو آئیں گے آپس میں بوز آپس میں اداوتیں نفرتیں جوہے باز کو دیکھ رہے ہیں شرابیوں کو دیکھ رہے ہیں دہرے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بگتا رہے گا بھولتا رہے گا گھروں میں لڑائیاں باہر لڑائیاں لوگوں کے نقصان کرے گا تو ترہ ترہ کہ یہ دنیاوی نقصانات بھی ہیں جذہیں یہاں پر بیان فرما دے اور پھر یہ کیا ہے پھر ساسا یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی یاد سے بھی آدمی کو غافل کر دیتی ہیں نماز یعنی نمازوں کے حقات میں وہ نمازوں سے محروم رہ جاتا ہے تو جو چیزیں نماز سے روک رہی ہو اللہ کی یاد سے روک رہی ہو تو اس کی ممانت فرما دی جمعہ کی نماز سے پہلے جب ازان ہو جائے تو قرآن پاک میں واضح طور پر انشاءت فرمایا ہے فَسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مراد اس سے نماز کوشش کرو سعی کرو اور کاروبار تجارت یہ چھوڑ دو تو یہ چونکہ اگر تجارت جاری رکھی جائے تو آدمی ذکر سے رک جائے گا غافل ہو جائے گا تو اس کی ممانت فرما دی تو ہر وہ چیز جو انسان کو ذکرِ الٰہی سے روکے جو نماز سے روکے تو وہ اچھی نہیں ہے وہ بری چیز ہی ہے اس کو روک نہ ہوگا تو قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا فَحَلْ أَنْ تُمْ مُنْتَحُونَ تو کیا تم باز آتے ہو اور اس وقت کے مسلمانوں کا یہ جذبہ تھا کہ پہلے کوئی چیز اگر حرام نہیں اب حرام ہو گئی پیالے توڑ دیئے برتن توڑ دیئے گئے اور جو کچھ شراب نشا کی چیزیں تھی سب کچھ بہا دیا گیا کیونکہ پہلے اس کی اجازت تھی اب حرام ہو گئی ہونا آدمی کا یہی ایک ایمانی تقاضی یہی ہے کہ جب حرام ہو گئی اور اللہ کا حکم ہے تو اب اس چیز کا مکمل بائیکارٹ ہونا چاہئے اور اس چیز سے مکمل اپنے آپ کو آدمی بچائے آسان درسِ قرآن میں چند آیاتِ مبارکہ انشاءاللہ العدید اسی اگلی آیت سے کنٹینیو اگلے پرگرام کے اندر یہ درس جاری رکھیں گے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے آکامات سیکھ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین بے جاہن نبی جلہمین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا موسیقا